حکومتی کارکردگی سوشل میڈیا پر اجاگر کرنے کے لیے تحریک انصاف کی خیبر پختونقہ حکومت نے ایک ہزار سے زائد سوشل میڈیا انفلوینسرز بھرتی کر لیے سرکار دستاویس کے مطابق منصوبے کے لیے ستاسی کروڑ روپے مختص کیے گئے سوشل میڈیا انفلوینسرز کو مہانہ پچیس ہزار روپے تنخوا دی جائے گی پروجیکٹ منیجرز علی کے مطابق انفلوینسرز حکومت کی پولیسیوں اور کارکردگی کو سوشل میڈیا پر اجاگر کریں گے حکومت کے خلاف منفی پروپیگینڈا اور جھوٹی خبروں کا مقابلہ کریں گے جماعت اسلامی کے رکنے اسیم لی انعیت اللہ کی تنقید کہا پی ٹی آئی ٹیکس ادا کرنے والوں کا پیسہ پارٹی تشہیر کے لیے استعمال کر رہی ہے حزیر اعلیٰ کے معاونے خصوصی بیرسٹر محمد علی صحیف کا کہنا ہے کہ پہلے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا سے عوامی مسائل حکومت تک پہنچتے تھے عوامی مسائل حکومت تک پہنچانے کے لیے اب سوشل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے تنخواہ بند الاؤنسز گول خیب پختنخواہ کی سرکاری یونیورسٹیز مالی بہران میں گھر گئیں اسلامیہ کالج انجنیرنگ یونیورسٹی گومل چترال یونیورسٹی میں ملازمین کو تنخواہ نہیں ملی جام پشاوہ نے جولائی کی تنخواہ سے کنوینس الاؤنس کاٹ لیا انجنیرنگ یونیورسٹی کے گریٹ سترہ سے بائیس تک ملازمین تنخواہوں سے محروم گومل یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا کہنا ہے کہ جامعے چلانے کے لیے ایک عرب روپے درکار ہیں چترال یونیورسٹی کے بھی گزشتہ تین بجٹ منظور نہیں ہوئے آرمی چیف جنرل قمر زاوید باجواقہ سعودیہ رب عرب امارات کے حکام سے رابطہ آئیم ایف پروگرام سے بطالق کفتگو سرائی کہتے ہیں پاکستان کے لیے جلد اچھی خبر متوقع ہے آرمی چیف جنرل قمر زاوید باجواقہ امریکی نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمن سے بھی آئیم ایف سے فنڈ کے جلد از جلد اجرا کے لیے رابطہ کیا تھا آئیم ایف کی نمائندہ تصدیق کر چکی کہ پاکستان نے آئیم ایف کے ساتھ میں اور آٹھ میں مشترکہ جائزی کی پیشگری شرائط پوری کر لیں پاکستان کے دوست ممالک کی طرف سے فنڈنے کی یقین لہانے کے بعد اگلی قسط جاری کیا جانے کا امکان ہے چار ارب ڈالر کی زمانتی رقم کا انتظام کرنے کے لیے آرمی چیف سرگرم انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں آج بھی گراوٹ کاروبار کے اقتتام پر ایک ڈالر دو روپے گیارہ پیسے کم ہو کر دو سو چوبیس روپے چار پیسے کا ہو گیا فورکس ڈیلیس کے مطابق لوگ ڈالر فروپ کر رہے ہیں ڈالر کی خریداری نہ ہونے کے برابر ہے انٹر بینک میں ڈالر بلند ترین سطح پر جانے کے بعد سے اس کی قدر تقریباً پندرہ روپے کم ہو چکی ہے اوپن مارکٹ میں ڈالر چھار روپے سستہ ڈالر کی قیمت کم ہو کر دو سو بائیس روپے تک آ گئی عبران خان چیف الیکشن کمیسٹر کا نام دینے والے نیوٹرل کا نام بتائیں نون لیگ اور پیبلز پارڈی کا مطالبہ سندھ کے وزیر سید گنی کہتے ہیں عمران خان جن پر بوٹ پالش کا الزام لگاتے ہیں انہوں نے ایسے کوئی کام نہیں کیے عمران خان جھوٹے ثابت ہو چکے عارف نقوی لندن میں پکڑا گیا تو اس نے عمران خان کا نام بطور ریفرنس لکھایا عمران خان نے کے الیکٹرک پر واجب لدہ سوی سیدرن کے پیسے معاف کر دیئے تھے دوسری جانب نون لیگ کے ملک احمد خان کا کہنا ہے کہ عمران خان بتائیں کس نیوٹرل کے کہنے پر عمران خان نے اس چیف الیکشن کمیشنر پر رضا مندی دی تھی امریکی سفیر کا خیب پختنخواہ کا دورہ امریکی سفارت خانے نے بیان میں کہا کہ تین اور چار اگس کو دورے میں امریکی سفیر نے وزرعالہ خیب پختنخواہ محمود خان سے ملاقات کی تورخم بورڈر بھی گئے پشاوہ میں برنس اور پلاسٹک سرجری سینٹر کا دورہ بھی کیا یہ سینٹر ایک کروڑ پچاس لاکھ ڈالر کی یو ایس ایڈ کی ایانت سے تعمیر کیا گیا امریکہ کی طرف سے محکمہ سہیت کے پی کو 36 ہیلتھ ویہیکلز دی گئی ہیں تحریک انصاف کا ڈانلڈ لو سے ڈانلڈ بلوم تک کا سفر تحریک انصاف حکومت کے وزیرعالہ خیب پختنخواہ محمود خان امریکی سفیر سے مل رہے ہیں گاریاں وصول کر رہے ہیں امداد لے رہے ہیں کہاں گئی امریکی مخالفت کہاں گیا رجیم چینج کا بھیانیاں نون لیگ کے ملک احمد خان کے سوالات پریس کانفرنس میں کہا پی ٹی آئے ملک میں نفرت کو فروغ دے رہی ہے جو افسوس ناکمل ہے شاہ محمود قریشی نے اپنی بیٹی کو الیکشن ٹکٹ کیوں دیا ملتان میں تحریک انصاف کے کارکنوں کا شاہ محمود قریشی اور ان کی بیٹی مہربانو قریشی کے خلاف احتجاج کارکنوں نے سوال اٹھایا کہ کیا شاہ محمود قریشی کو اپنی بیٹی کے علاوہ کوئی امیدوان نظر نہیں آیا تحریک انصاف نے تو موروسی سیاست کے خاتمے کی بات کی تھی شاہ محمود قریشی نے حلقے کا سبائی ٹکٹ بھی اپنے بیٹے کو دیا تھا مقامی رانمہ پھڑ پڑے وسیم عباس کہتے ہیں کہ پارٹی نے ٹکٹ نہ دیا تو آزاد میسید سے الیکشن لڑیں گے تحریک انصاف کے استیفوں کے بعد قوم اسیملی کی نوہ نشستوں پر زمین انتخاب کا اعلان پولنگ پچیس ستمبر کو ہوگی الیکشن کمیشن کے بطابق کاغذات نامزدگی دس اگست سے تیرہ اگست تک جمع کروائے جا سکتے ہیں کراچی پشاور، فیصل آباد اور دیگر انتخابی حلقے شامل الیکشن کمیشن کسی بھی وقت انتخابات کرانے کے لیے مکمل تیار ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام مکمل کر لیا حلقہ بندیوں پر تمام اعتراضات بھی دور کر دیئے تمام قومیوں اور صوبائی نشستوں کے لیے حلقہ بندیاں مکمل ہو گئیں الیکشن کمیشن نے چادری شجاعت حسین کو مسئلی ملی قاب کا صدر اور تاریل قشید چیما کو سیکیٹری جنرل پر قرار رکھنے کا حکم دے دیا پارٹی الیکشن رکھوانے کے لیے چادری شجاعت حسین نے درخواست طائر کی تھی موقف تھا کہ سنٹرل ورکنگ کمیٹی کے پاس کوئی خیار نہیں کہ وہ پارٹی صدر کو برطرف کرے پارٹی کا غیر قامرنی الیکشن دست اگست کو کھرایا جا رہا ہے دواؤں کی خریداری، آلات کی خریداری، تعمیراتی کام کا ٹھیکہ ہر جگہ مشکوک اور غیر منصفانہ آدائی گیاں پشاوے کے خیبر ٹیچنگ اسپتال کی آجٹ رپورٹ میں کروڑوں روپے کی مالی بے قائدگی کا انکشاف اوپن مارکٹ سے مہنگی دوائیں اٹھانے پر پینسٹ لاکھ سے زائد کا نقصان ہوا تعمیراتی کام کا ٹھیکہ مہنگا دینے سے دو ارب تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے کا نقصان شعبہ حادثات کی بلڈنگ کے اخراجات میں ایک ارب اکتس کروڑ روپے کی ادائی گی ایم آر آئی مشین کے قوائد کے برعکس خریداری سے انتالیس کروڑ نینانوے لاکھ روپے کا نقصان ہوا اسپتال کے مختلف حصوں کی تعمیر و مرمت پر دس کروڑ روپے کے غیر ضروری خرچ کیے گئے کنسلٹنٹ کو اکیاسی لاکھ روپے کی غیر قانونی ادائی گی کی گئی اسپتال نتظامی نے موقع دیا ہے کہ آڈٹ رپورٹ مختلف سوالات اور اعتراضات پر مجتمع ہے اعتراضات پر چھان بین کے بعد رپورٹ آڈٹر جنرل کو پیش کی جائے گی ملک میں آپریشنز کے لیے بے ہوش کرنے کی عدویات اور انجیکشنز نایاب بخاہ احمیر کی جگر بلڈ پریشر خون پتلا کرنے والی عدویات کی بھی قلت عدویہ ساز کامپنیوں نے مہنگے خامال سے سستی عدویات بنانے سے انکار کر دیا لاہور کے میو اسپتال میں مریض رول گئے انجیکشنز نہ ہونے سے آپریشن متاثر ہونے لگے مہکمہ سہت نے بھی میو اسپتال میں عدویات کی کمی پر چپ سادلی لوگ بازار سے انیستیزیا خرید کر آپریشن کروانے پر مجبور مختلف بیماریوں کی عدویات میریکل سٹورز پر دستیاب نہیں اسپتال انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عدویات کی خریداری نہیں ہوئی سپلائے ملتے ہی مریضوں کو دینا شروع کریں گے شیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے چھاسٹ سالہ زندگی میں اتنے پیسے نہیں کمائے جتنے وزیراعظم بنتے ہی پہلے دو امام توشہ خانہ کی تحفے بیچ کر کمائے سکینڈل سامنے آنے سے پہلے نہ ایف پی آر اور نہ ہی الیکشن کمیشن میں احساسیں ظاہر کیے حکومتی اتحادی جماعتوں نے امران خان کے خلاف الیکشن کمیشن میں ریفرنس سائر کر دیا کہا کہ امران نیازی نے جھوٹ بولا وہ آج تل باسٹ ون ایف کے تحت نہ صادق رہے نہ امین ریفرنس میں دو ہزار انیس کے گوشوارے نکال کا توشہ خانہ کی تحایت چیک کرنے کا مطالبہ بددھیانتی پر امران خان کو نا اہل کرنے کی استعدا پی ٹی آئی رہنما فرق حبیب کہتے ہیں کہ امران خان کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس ڈبا ریفرنس ہے امران خان نے توشہ خانہ قانون کی کوئی خلاف فرزی نہیں کی ریفرنس ریجیم چینج ساوش پارٹ ٹو کا آغاز ہے رینما پی ٹی آئی فرق حبیب نے کہا کہ امران خان کو انتخابی عمل سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ لوگ امران خان سے خوف زدہ ہیں فرق حبیب نے کہا کہ نواز شریف مرسیریز گاڑی گھر لے گئے تھے امران خان کو بھی ملائشیہ سے گاڑی ملی وہ آج بھی توشہ خانے میں ہے یوسف رضا گیلانی نے آصف زرداری کو توشہ خانے سے دو مرسیریز گاڑیاں دی تھیں الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی نے مل کر سادش ٹو تیار کی اس سادش کا ہر قانونی محاصل پر مقابلہ کیا جائے گا امران خان کے خلاف کاروائی ہوگی حکمران جماعت نون لیگ کے حنیف عباسی کا اعلان کہا پی ٹی آئی کی تیرہ بینامی ایک آنس کی تحقیقات کا فیصلہ کیا ہے مطالبہ کیا ہے کہ بینامی ایک آنس سامنے آنے پر عارف علی کو صدارت سے مصطافی ہو جانا چاہیے نون لیگ کے رانوہ نے دعویٰ کیا کہ تحریک انصاف کے پرویس خطک شاہ میمود قریشی اور فواد چودری صدارت کی دور میں شامل ہو گئے ہیں حنیف عباسی نے یہ بھی کہا کہ حسد عمر شاہ فرمان آمر کیانی کے خلاف انویسٹیگیشن ایف آئی اے کے سپورٹ کر دی ہے حکومت بدلی پولیس بدلی پی ٹی آئی رہنماؤں کی قسمت بھی بدل گئی پی ٹی آئی لانگ مارک شداران توڑ پورٹ کے مقدمات بنانے والی پولیس نے تحریک انصاف کے رہنماؤں کو ہی بے گناہ قرار دے دیا شفقت محمود یاسبین راشد حماد حضر محمود رشید اجاز چودری سمیت تمام چودہ ملزمان کی بے گناہی کی ریپورٹ سیشن کورٹ اور انصداد دہشت کی عرضی عدالت میں پولیس نے خود جمع کر آ دی پولیس ریپورٹ پر رہنماؤں نے زمانتوں کی درخواستیں واپس لے لیں یاسبین راشد کہتی ہیں ثابت ہو گیا جھوٹے مقدمات بنوائے گئے حرمت حرم نبوی کی توہین جرم ثابت چھے پاکستانیوں کو سزائیں وزیراعظم شہباز شریف کے دورے مدینہ کا موقع پر حرمت حرم کی توہین کرنے والے چھے میں سے تین پاکستانیوں کو دس دس سال کی سزا سنائی گئی تین پاکستانیوں کو آٹھ ہار سال کی سزا طویل سزا پانے والوں میں انس اشاد اور محمد سلیم شامل آٹھ سال کی سزا پانے والوں میں خاجہ لقمان محمد عبدالو غلام محمد شامل مدینہ منورہ کی عدالت کا فیصلہ چھے مجرموں کو بیس بیس ہزار ریال جرمانہ آئے موبائل فون ضبط کر لیے گئے مجرموں نے وزیراعظم پاکستان اور وفاقی وزراء کے ساتھ رمضان المبارک کے آخری عشر میں حرم کے اندر بدتمیزی کی تھی توہین حرم کا جرم ثابت ہونے پر سزا کامن ویلڈ گیمز میں آج سین پاکستانی پہلوانہ کھاڑے میں ہوں گے 65 کلوگرام کیٹگری میں نایت اللہ نے مال تھا کے پہلوان کو پچھار دیا کواڈر فائنل میں پہنچ گئے کواڈر فائنل کچھ دیر بعد کامن ویلڈ گیمز میں دو مرتبہ گولڈ میڈل جیتنے والے انعام بٹس کارن لینڈ کے کرنڈ میلن سے بقابلہ کریں گے یہ مقابلہ بھی تیشدہ وقت سے تاخیر کا شکار ہے 125 کلوگرام کیٹگری میں زمان انبر بارشز کے ریسلر سے مارکہ آ رہا ہوں گے زمان کی باوڈ بھی تیشدہ وقت کے مطابق تاخیر کا شکار ہے دوہزار دس اور دوہزار اٹھارہ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لانے والے انعام بٹس کی والدہ اس بار بھی بیٹے کی جیت کے لیے پور امید دعائیں دی جا رہی ہیں کامن ویلڈ گیمز میں آج پاکستانی ایتھلیٹ ششر عباس دو سو میٹے ریس کے سیمی فائنل میں دوڑیں گے پاکستانی وقت کے مطابق یہ ریس راہ ساڑھے گیارہ بجے شروع ہوگی شارٹ پٹ کے فائنل میں پاکستان کے جمشیہ دلی ایکشن میں ہوں گے ٹیبل ٹینس میں پاکستان کے فہد خاجہ راؤنڈ اف تھری ٹو میں انگلیش حریف سے ہار گئے جبکہ سکوچ میں تیب اسلام اور ناصر اقبال منز ڈیبلز میں سکوٹنین کی ٹیم کے ہاتھوں شکستے دو شار نو دستگیر برف ویٹ لفتنگ میں گولڈ میڈل جیت چکے ہیں شاہ حسین شاہ نے جھوڑوں میں پاکستان کے لیے برانز میڈل حاصل کیا ہے موسیقی 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 سجاد علی شاہ کمیشن کو خط لے کر تحفظات کا اظہار کر چکے سندھر میں محرم الحرام میں امن امان کے پیش نظر مرساہ کے لیے کی ڈبل سواری پر پابندی ڈبل سواری پر پابندی کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہوگا نوٹفیکیشن جاری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کی حمایت کرتے ہیں پاکستان کی مسلح فاش بہادر اور جرت مند کشمیری عوان کے ساتھ کھڑی ہیں یوہمیز تحصال کشمیر پر آئیس پی آر کا پیغام کشمیر کے شہدہ کو ان کی عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش جب تک کشمیریوں کو آزادی نہیں مل جاتی کوئی پاکستانی چین سے نہیں بیٹھے گا وزیر خارجہ ملاول پٹا زرطاری کا دو چوک پیغام کہا بھارت نے آج اکل تین سو ستر اور پینتی سے اے میں تبدیلی کر کے اقوام متحدہ کی قرارتادوں کو پامال کیا اقوام متحدہ مقودہ کشمیر میں انسانی حقوق بحال کرائے یاسین مالک اور میز وائز عمر فاروق سمیر قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ حضیر اعظم ازاد کشمیر سرطار تنبیر لیاس کہتے ہیں کہ پانچ اگرز 2019 کے بعد بھارت تقریباً بیالیس لاگ غیر ریاستی افراد کو کشمیر کا دمیسائل جاری کر چکا اس کا مقصد اس تصواب رائے میں کشمیریوں کی آواز کو دبانا ہے بھارت میں مہنگائی بے روزگاری کے خلاف کانگریس کا ملگیر احتجاج کانگریس کا نئی دلی میں احتجاج بھارتی پولیس نے راہل گاندھی کو کانگریس عراقی نے پارلیمنٹ کے ساتھ پارلیمنٹ ہاؤس سے راشتر فتی بھن تک مارچ روک دیا راہل گاندھی سمیت متعدد پارٹی رانمہ کارکنان کو حراست میں لے لیا گیا پریانکا گاندھی کے ساتھ خاتون پولیس اہلکاروں کا نازیبہ سلوک گھسید کرکار میں ڈالا ملک پر میں جشن آزادی کی تیاریاں جاری مختلف شہر میں سٹالز لگئے لوگ قومی پرچم بیجز ڈی شرٹس کیاب سرید میں مصروف ایسا ہے کہ اببو نے بھی کر لیا کام بولی ووڈ میں آپ نے بھی کر لیا جی بالکل تو کبھی شہزاد کو چڑھاتے ہیں یہ بچی بڑے آئیے ہو بڑنے میں جا رہی ہوں بولی ووڈ تم لوگ کیا یہ وہ بیک پکڑو میرا بیک پکڑا ہم نے اور جیو نیوز کی پروگرام حسنہ منہ ہے جیو کی ناظرین کی پسند بنا ہوا ہے ہر قسمیں نئے اور مشہور مہمانوں کے ساتھ میزبان تابی شاش میں دلچسپ اور مزاہیہ گفتگو سے ناظرین کو متوجہ کیے ہوئے ہیں معروف شوبیش شخصیات مومل شیخ اور شہزاد شیخ بنیں گے آج کے مہمان دیکھئے مزاہ سے بھرپور کس رات گیارہ بچ کر پانچ منٹ پر صرف جیو نیوز پر